اچل جی ایکچولی یہ جو کہا جا رہا ہے کیا واقعی ویسا ہے اور دنیا اس پر یقین بھی کر رہی ہے نہیں دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب جب امریکہ ویڈراؤ کر گیا ہے ویس کو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو وہاں جو سٹیٹسک سپیس آئی ہے اس پہ چائنہ کی کافی سب ایسے نظر تھی لیکن امریکہ کے رہتے ہوئے انہوں نے زیادہ کوئی اس دشاہ میں کوئی کس کوشش کر ہی نہیں دیکھیں چائنہ کے دو یا تین بہت ہی سپیسیفک انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ان کا پہلا انٹرسٹ تو یہ ہی ہے کہ وہاں کی جو نیچرل ریسورسز ہیں ملینز و ملینز و ریلینز و ڈالر کی اسسیسمنٹ ہے ابھی ٹھیک سے اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہے لیکن یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہاں کی نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں اس کا دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو اگر مسلمز میں جو فنڈامیٹلیسٹ اگر مسلمز ہیں جو شنگ چیانگ پروینس جو افغالیستان سے بارڈر لگتی ہے اس کے کچھ بیسیس ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ افغالیستان میں ہے اور انہیں چائنہ کو اس لحاظ سے یہ امید ہے کہ تالیبان کے ساتھ اگر ان کے اچھے سمبند رہیں گے تو ان کو کنٹرول کرنے میں انہیں مدد ملے گی اور تیسرا تو ان کا جو بیٹن روڈ انیشیٹیو ہے اس کی اس کانٹیکس میں ان کی جو ہے ایڈوینچرز یا جو کہہ لیجے بہت ہی محصفہ کانشی جو ان کے پروجیکٹس ہیں تو ان کو آپ اپلیمنٹ کرنے میں انہیں سمیدہ ہو جائے گی تو ان کے ویسٹیڈ انٹرنسٹ کلیر ہیں آپ نے لیکن جو ان بات کہی سر وہ بہت امپورٹنٹ آپ نے شروع میں کہی کہ ایکچولی جو سپیس کریئٹ ہو رہا ہے اس میں چائنہ اپنی بھومی کا دیکھ رہا ہے مطلب اس میں کیا زیادہ ذمہ دار کپل کمار جی کے پاس میں جاتا ہوں کپل کمار صاحب کیا چائنہ جس سپیس کو اوکیوپائی کر رہا ہے وہ سپیس اس کو دیا گیا ہے کیا اور پھر اس میں چائنہ کے بارے میں کیوں کہا جائے پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے جنہوں نے اس کو وہاں پر جگہ بنانے کا موقع دیا دینیش جی میں نگاتار پچھلے چھے مہینے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ چائنہ آئیس آئی ایس آلکائیدہ آئیس آئی ٹرکی ان لوگوں میں ایک آپس میں سمجھوتا ہو چکا ہے بہت پہلے ان لوگوں نے اپنے اپنے ایریاز آف انفرنس تیہ کر لیے ہیں ازبیکستان وہ ادھر ازبادین والی لڑائی میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی تھی اس سمیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈرون ہندوستان کے بارڈر پہ بھی آئیں گے اور یہ جو ہو رہا ہے اس سمیں دیکھئے کل وہ کملہ ہیریس کہہ رہی تھی کہ بائیڈن نے بالکل صحیح کیا تو میں نے کہا کملہ ہیریس جی میں آپ سے تین مہینے بعد پوچھوں گا کہ بائیڈن نے کیا کیا دنیا کی کوئی بھی فوج ہارنے کے باوجود بھی اگر سرنڈر بھی کرتی ہے تو سرنڈر کرنے سے پہلے بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایمنیشن ڈمپ ہے اس کو اڑا دے دشمنوں کے ہاتھ میں میری گولہ باری نہ چلی جائے تو یہ امریکہ جو کر کے آیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو سمجھوتا کر کے نکلائیں وہاں سے ایسکیپ کیا ہے یہ پرائز دی ہے امریکہ نے تالیبان کو اور چین کو کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تم کو یہ سب دے کے جا رہا ہوں یا مرضی استعمال کرنا تم اس کو اور کیا دیکھئے اکتیس کی جو ڈیٹ دی گئی کیا امریکہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ڈیٹ تک کتنے لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا نکالا نہیں جا سکتا کیسے دی گئی یہ ڈیٹ ان کے سی آئیے کے ڈائریکٹر جا کر کے وہ ملہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں سارے وہاں پہ جتنے ٹیررس تھے وہ جیلوں سے وہاں سے چھوٹ کر کے باہر آ گئے ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں آپ کو امریکہ نے گزوہ اے یورپ کے دروازے کھول دیئے ہیں امریکہ نے گزوہ اے ایران کے دروازے کھول دیئے ہیں اب یہاں دیکھئے گا شیعہ سننی کیا ہوتا ہے ایران کو لے کر کے یہ چین کب تک چودری بنے گا یہ آج دنیا کا سب سے بڑا سمراجبادی ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بھومی حرن کرنے والا ہے لوگوں کا اور سنیے نہیں ایک بات اور سنیجے یہ جو تجاکستان اور یہ سب تماشا تالیبان کو روکنا ہے میری بات سن لیجئے تو اس سمیں ملٹری ایکشن کر کے روکیے چاہے مزائل چھوڑیے چاہے روکٹ چھوڑیے اور اگر آپ آج تالیبان کو نہیں روک پائے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو روک پائے گی میرے سے لکھ کے رکھیں کپل کمار بڑا خطرہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں جتنا اندازہ لگا رہی ہے دنیا یہ خطرہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار موسیقی